داراللوم نور الاسلام کو میں سمجھتا ہوں کہ میری جانب سے یہ مشورہ بہت یعنی چھوٹا مو بڑی بات نہ ہو جائے میں مرکز النور للبحث والنشر کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ پیشرفت کی مرکز النور للبحث والنشر کو دو تین مشورے میں دینا چاہتا ہوں اب اس کے بعد دل کے احساسات اور تاثرات پیش کرنے کے لئے میں بغیر کسی تاخیر اور بغیر کسی تمہید کے جناب مولانا خرشید عالم صاحب اسلاحی سابق امیر جماعت اسلامی سنگ نیپال کو بسط خلوص احترام درخواست کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور آگر اپنے جذبات کا اظہار فرمائیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام وعلى سید المرسلین وعلى آلہ وآصحابہ اجماعین اما بات آرزویں میری اور جستجویں میری اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر گزار ہوں کہ مجھے یہ سعادت اور نیک بختی ملی کہ میں آج دارال علوم نور الاسلام کے اس پروگرام حال میں نایتی عزیز نشان اجلاس میں مجھے تشریف آوری کا مجھے شرکت کا موقع ملا اس کے لیے میں مرکز نور للبح و النشر کا اور دارال علوم نور الاسلام جلپابور کے ذمہ داران کا بہت مشکور ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں فضل خاص سے نوازے اس مجلس میں اپنے تاثرات کا اظہار کرنا ہے دو تین باتیں میں تاثر کے طور پر رکھنا چاہتا ہوں ایک حقیقت کا اظہار اور وہ حقیقت یہ ہے کہ دارال علوم نور الاسلام جلپابور تاریخ کے لحاظ سے ملک نیپال میں نور اسلامی کو پھیلانے کے لیے اور علم دین کی شمعوں کو روشن کرنے کے لیے ایک قلیدی کردار کی حیثیت رکھنے والا ادارہ ہے اور اس ادارے کو قلیدی اور نمائع کردار تک پہنچانے میں جس شخصیت اور جس تاریخ ساز شخصیت کا نام لیا جاتا ہے یا لیا جانا چاہیے وہ اہد ساز اور تاریخ ساز شخصیت جناب حضرت مولانا محمد ایوب صاحب ندوی حفظ اللہ و راہ کی شخصیت ہے اب کی شخصیت علمی شخصیت ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بہت ہی اعتبار اور اعتماد کے ساتھ میں یہ بات کہتا ہوں کہ ایک تربیتی شخصیت ہے جنہوں نے راہ میٹریلز کو کن سونا بنا کر کے ملت اسلامیہ نیپال کے سامنے پیش کیا اور ان کی مایاناز اور یکتہ اور انتہائی منفرد انداز کی تربیت کے نتیجے میں ملک نیپال کے مدارس و مکاتب اور مساجد کے امام اور مدرسین کی حیثیت سے ہزاروں نونحالوں کو نیک بختوں کو انہوں نے تیار کیا جو ملک نیپال میں اسلام اور اسلام کی شعاؤں کو روشن کرنے کے لیے خدماتِ جلیلہ انجام دے رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس احد سال شخصیت کا یہی ایک نام کافی ہے اور ان کی یہی ایک کاوش کافی ہے علمی حیثیت سے مولانا کو میں اس حیثیت سے بھی جانتا ہوں کیونکہ وہ میرے پڑوسی ہیں یعنی میرے اپنے گاؤں کی عظیم ترین شخصیت ہے اور کچھ مجلسوں میں میں بہتور شکوا یہ بات کہتا ہوں اگر مولانا کی شخصیت گھسکی کو ملی ہوتی تو شاید گھسکی یا بگرم پور وہ اپنے علاتے میں سب سے نمائی حیثیت کا مالک وہ گاؤں ہوتا اور اگر پچھلے پتاس سالوں یعنی پانچ دہائیوں کی یہ خدمات مولانا کو گھسکی کو مل گئی ہوتی تو شاید میں سمجھتا ہوں کہ وہ علاتہ پورے ملک نیپال میں سب سے نمائی اور علمی خدمات کے لحاظ سے سب سے ممتاز علاتہ ہوتا لیکن ذہے نصیب جلپاپور والے کی انہیں یہ نصیبہ ملا اور مولانا نے اپنا استقرار اور جائے مقر یہاں اس جگہ کو بنایا اور در علوم دول اسلام جلپاپور کے فرزندانِ ارجمند اور نونحالانِ جمن وہ خوشائن خوشبخت ہیں کہ انہیں ہمارے محترم مولانا کی تربیت اور ان کی علمی کاوشوں کا ورثہ آپ کو بننے کا موقع ملا میں اس پر میں آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں مرکز نور للبحث والنشع کو بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت ہی عظیم کاوش جس تو جویں میری بڑا عظیم علمیہ ہے یا لمحہ فکریہ ہے کہ علماء یا شخصیتیں جب دنیا سے گزر جاتی ہیں تو ان شخصیتوں کو مرنے کے بعد یاد کیا جاتا ہے اور کفے افسوس منا جاتا ہے میں مرکز نور للبحث والنشع کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ پیش رفت کی کہ مولانا کی حیات میں ان کی کاوشوں کو انہوں نے پیش کیا ہے تاکہ مولانا کے حیات میں ان کی کاوشیں لوگ پڑھیں اور مولانا کی ستائش نہ ہی نہیں بلکہ مولانا کی ان خدمات کو یاد کر کے مولانا کو خراج تحسین اور خراج عقیدت ان کی حیات اور زندگی میں پیش کریں اور مولانا کے لیے دعا کو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی صحت کو مزید تابندگی دے اور اللہ تعالیٰ ان کی صحت کو مزید تعدیر ہم لوگوں کے درمیان پر قرار رکھے تاکہ ملت اسلامیہ نیپال ان سے مستفید ہوتی رہے مرکز النور للبحث و النشر کو دو تین مشورے میں دینا چاہتا ہوں ایک مشورہ یہ ہے کہ چونکہ یہ ادارہ بحث اور تحقیق کے لیے قائم کیا گیا ہے تو میری یہ خواہش یہ ہے کہ اس ادارے کی جانب سے اورینٹل قسم کا اور تحقیقی قسم کا نئے افکار اور نئی چیزیں اس ادارے کی جانب سے منشہ شہود پر آنا چاہیے تاکہ لوگوں کو استفادہ کرنے کا موقع ملے اور اس ادارے کا ایک وقار قائم ہو سکے کہ ایک نئے ادارے کو نئی امنگوں کے ساتھ قائم کیا گیا ہے اور ملت اسلامیہ نیپال کے سامنے نئی شبیح پیش کی گئی ہے جو بہت واضح ہے اور جس کے خد و خال بھی بہت واضح ہے ایک دوسری بات جو میں کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ تحقیق کے میدان میں ہندوستان اور بیرونی ممالک نے بڑی کوششیں اور کامیشیں کی ہیں جو فرسٹ ہینڈ انفارمیشن قبول کرنے کی بات کی جاتی ہے تحقیق یا ریسرٹس کے میدان میں وہ فرسٹ ہینڈ انفارمیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے درمیان جو علماء موجود ہیں اور جن بزرگوں کی کاوشیں ملک نیپال میں پیش کی گئی ہیں قبل اس کے کہ وہ دنیا سے گزر جائیں ان کے سامنے بیٹھ کر کے ان کے انٹرویوز ان کی خدمات اور ان کی ساری چیزیں قلم بند کر لیے جائیں نوٹ کر لیے جائیں اور ملک نیپال کے لیے ایک سرمایہ کی حیثیت سے تحقیقی طور پر انہیں پیش کیا جائے تاکہ آئندہ آنے والی نسل نو اس سے استفادہ کر سکے اور تاریخ کی ایک معتبر کتاب ہم لوگوں کے سامنے پیش کر سکے ایک تیسری بات جو میں رکھنا چاہ رہا تھا مرکز نور البحث و نشر کے لیے وہ یہ ہے کہ تعلیم کے میدان میں مدارس کا اپنا ایک کردار ہے اس سے کسی کو انکار نہیں ہے لیکن مدارس کے کردار میں ایک نمائی کردار یہ ہے کہ مدارس نے ہمیشہ ملک نیپال یا انڈین سب کانٹیننٹ کو چھوڑ کر کے دنیا کے ہر خطے میں چاہوہ بغداد کے مدارس ہوں مراکش کے مدارس ہوں یا دنیا کے کسی اور علاقے کے مدارس ہوں ان مدارس نے قیادت کا فریضہ انجام دیا ہے اور لوگوں کو علماء دیئے ہیں لوگوں کو ریسرچ اسکولرس دیئے ہیں لوگوں کو انوینٹرز یعنی موجدین دیئے ہیں تحتیق کے میدان میں اور ایجاد کے میدان میں مدارس کے اس کردار کو زندہ کرنے کے لیے مرکز انور للبحث والنشر کو ملک نیپال میں موجود دوسرے اداروں سے الائنس کرنا چاہیے اور ان کے ساتھ میں اتفاق و اتحاد قائم کر کے بحث و تمہیز کے بعد ایک ایسے سلیبس اور ایسے ریسرچ کی طرف پیش قدمی کرنی چاہیے جو مدارس نیپال کے مستقبل کے کردار کو قائدانہ کردار کے لیے محمیز لگا سکے یہ ایک مشورہ ہے اس کی طرف کوشش کی جانی چاہیے پیش رفت ہونی چاہیے اور داروں علوم نور الاسلام کو میں سمجھتا ہوں کہ میری جانب سے یہ مشورہ بہت یعنی چھوٹا مو بڑی بات نہ ہو جائے انتہائی عدب اور احترام کے ساتھ نازم محترم کی خدمت میں اور ذمہ داران کی خدمت میں بھی یہ بات میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ داروں علوم نور الاسلام علمی میدار میں ایک بڑا نام ہے علم دین کی ترویج کے لیے اور اشاعت کے لیے ایک بڑا نام ہے ملک نیپال میں داروں علوم نور الاسلام کو چاہیے اور یہاں کے ذمہ داران کو چاہیے کہ ملک نیپال میں موجود جتنے تعلیمی ادارے ہیں تو بڑے تعلیمی ادارے ہیں ان کے ذمہ داران کے ساتھ کم از کم ان کی نششتیں ایسی ہوں کہ جن نششتوں میں ہم کیا کہتے ہیں کم سی کم سلے بس نساب تعلیم کیونکہ جس کجوے میری میں نساب تعلیم پر ہمارے حضرت مولانا نے بحث کی ہے اس لیے میری خواہش یہ ہے کہ نساب تعلیم جو مروج ہو جو قابل اعتبار ہو جو مولن یا موجودہ زمانے کے اعتبار سے اس زمانے کو ایڈریس کر سکے خطاب کر سکے ایسے نساب تعلیم کی تدوین اور ترویش کے لیے علماء کی مجلس قائم ہو اور دار علوم نور الاسلام قائدانہ رول ادا کرے ہم آپ کے ساتھ ہوں گے اور ایک ایسے نساب تعلیم کو ہم تیار کر سکیں جو نساب تعلیم مشترکہ طور پر ملک نیپال کے ہر خطے اور تمام مدارس میں قابلے قبول ہو سکیں اگر اس زمن میں پیشرفت ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اکاویش ہوگی اور بڑی قربانی ہوگی اتحاد امت پورے ملک اور پوری دنیا کی ضرورت ہے ساری دنیا میں مسلمان ایک عرب اسی کروڑ کی تعداد میں پائے جاتے ہیں لیکن انتشار باہمی کی وجہ سے لوگوں کی قوت اور مسلمانوں کی طاقت بلکل ہی بکھر کر کے رہ گئی ہے ایسے موقع پر دارو علوم نور الاسلام کے لونحالوں اور فرزندوں کو میں یہ خطاب کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ممبر و محراب سے یہ آواز لگائیں کہ اب انتشار کی دہلیز کو پاتھیں دوری کو پار کریں اور اتحاد اور اتفاق کے دروازے پر قدم لنگ رکھیں اور ایک نئی آگن اور نئی بنیاد فرام کریں کہ ہم انشاءاللہ سب متحد ہو کر کے ملک نیپال کے مسلمانوں کو زندہ کریں گے اور یہاں ایک نئی تاریخ تحریر کریں گے جو تحریر جو تاریخ اتحاد کی ہوگی اتفاق کی ہوگی اور ملت اسلامیہ نیپال کی قیادت کی ہوگی انشاءاللہ ہم سب مل کر کے یہ تاریخ رقم کر سکتے ہیں میں ایک بار پھر ذمہ دارانیں دارالوم نور الاسلام کو اور اسی طریقے سے مرکز نور البخ و نشر کے ذمہ داران کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ عظیم کاوش آپ نے پیش کی ہے آپ نئی اممگوں اور ولولوں کے ساتھ مستقبل میں آسمان میں کمندے لگانے کی کوشش کریں وزن بڑا رکھیں اور بڑے وزن کے ساتھ آگے بڑھیں ہم سے جب بھی ممکن ہوگا اور جب آپ آواز دیں گے ہم آپ کے ساتھ ہوں گے اس مشن کو آگے بڑھانے کے لیے صرف ان نور یا نوری یا ندوی علماء کرام کوئی نہیں بلکہ ملک نیپال کے تمام علماء کرام اور ریسرچ اسکالرز کو اگر آپ احوان کریں گے انہیں دعوت دیں گے تو انشاءاللہ آپ کی یہ کاوش پورے ملک نیپال کے منشہ شہود پہ آئے گی اور ساری دنیا کے لوگوں میں اپریسیشن حاصل کر پائے گی اللہ تعالیٰ حضرت مولانا محمد عیوب ندوی حفظ اللہ کو عمر دراز جنایت فرمائیں تاکہ ان سے ہم زیادہ سے زیادہ مستفید ہو سکیں اور ہم تمام امت مسلمہ کے تمام فرزندان کو ان سے استفادے کا موقع ملے اللہم آمین ربنا تقبل منا انکانت السمیع العلیم و تبع علینا انکانت التواب الرحیم و صل اللہ علی النبی الكریم و جزاکم اللہ خیر الجزا